یہ بات ہے اس سمیے کی جب میں پیدا ہوئی موسم میں بہت تھنڈک اور ہوایں چل رہی تھی بارش ہو رہی تھی اور جولائی کا مہینہ تھا 21 جولائی کو میں پیدا ہوئی گھر میں بہت سیریس محول تھا خوشی کا بھی محول تھا ایک منٹ میوزک بن بن پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے چلی آگے بڑھتے ہیں پہلے میں بتا دوں کہ میرے تین بھائی بہن تھے دو بہنیں بڑی اور ایک بڑا بھائی سب کے بڑے ارمان تھے کہ گھر میں ایک اور بیٹا ہو جائے دو بیٹیاں دو بیٹے ہو جائیں گے اور پریوار مکمل ہوگا اس سمیے بچوں کی پیدائش اسپطال میں نہ ہو کر گھر میں کیا کرتے تھے جنہوں نے میری امی کی ڈیلیوری کی میرے سمیے پر وہ گھر پر آ چکی تھی اور کچھ عورتیں جو محولے کی تھی وہ آس پاس میں رات کے بارہ بچ رہے تھے یا کچھ ساڑے بارہ یا ایک بجے کا وقت تھا سب کو پتا چلا کہ بیٹی ہوئی ہے اور سب تھوڑے مایوس ہو گئے اس سمیں کیونکہ سب کو بیٹا چاہیے تھا اور میں تیسری بیٹی اپنے گھر میں پیدا ہو گئی تھی اور سب سے خاص بات کہ میں نے پیدا ہوتے ہی کچھ بولا تھا ساف ساف اکشرو میں آس پاس کی جو عورتیں تھیں جو میری امی کے آس پاس کھڑی تھی وہ حیران ہو گئی جن لوگوں کو سمجھ میں آیا وہ چپ ہو گئے جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا وہ بولنے لگے کہ ایک تو بیٹی پیدا ہوئی ہے اوپر سے اتنی کالی اتنی موٹی بہت موٹی پیدا ہوئی تھی میں اور کچھ بول رہی ہے پتہ نہیں کیا بول رہی ہے اور اس بات پر مجھے بھی کبھی کبھی وشفاس نہیں ہوتا بہت سارے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے بولا تھا میں امی کے برابر میں امی کے پاس کھڑی تھی ان میں سے کسی کی نظر میری انگلیوں پر پڑی میرے ہاتھوں کی انگلیوں پر ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے اور جب سب نے گوھر فرمایا کہ میری انگلیاں نورمل نہیں ہیں میں بارہ انگلیوں کے ساتھ پیدا ہوئی تھی بارہ انگلیوں کے ساتھ میں پیدا ہوئی تھی اور بہت عجیب و گریب میرا جنب ہوا تھا بہت کالی سی بہت موٹی سی بولتے ہوئی اور ہاتھوں کی فنگرز بھی بارہ تھی لیکن ایک ماں نے تو باہیں پھیلا کر اپنی بچی کا سواگت کیا ہم نہ کوئی ہائی کلاس فیملی سے تھے نہ ہم کوئی میڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے تھے مطلب نور میں ایک پریوار تھا چھوٹے سے کمرے میں پیدا ہوئی تھی دو منزلہ ہمارا مکان تھا اور دوسری منزل پر میں پیدا ہوئی تھی چھوٹا والا کمرہ تھا ہمارا مجھے آج بھی یاد ہے وہ گھر جن لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ میں نے کیا بولا وہ کیا بولا وہ تو میں نہیں بتا سکتی لیکن جن کو سمجھ میں آئے انہوں نے بولا کہ یہ بہت لکی اور بھاگیوان بچی پیدا ہوئی ہے تمہارے گھر میں جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی اور سمجھتار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں کی فنگرز میں کچھ تو یونیک ہے کچھ تو الگ ہے مطلب دوسروں سے ملتا چھلتا نہیں ہے کیا ہے یہ میں سب کی فنگرز دیکھتی تھی یہ دیکھنا میں نے شروع کیا میرے سکول سے جب میں پانچوی یا چھٹی کلاس میں تھی تب سے میں نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا جب تک کہ میرے 12 فنگرز تھی میں نے سکول میں سب کی دیکھنا شروع کیا سب کی نارمل اور پلین فنگرز تھی لیکن میری یونیک تھی کچھ ڈیفرنٹ فنگرز تھی میری اور کچھ دانے دانے سے چھوٹے چھوٹے سے تو میں نے گھر آ کر امی سے پوچھا کہ امی کیا ہے امی نے مجھے تب بتایا کہ بیٹا جب تم پیدا ہوئی تھی تمہارے بارہ فنگرز تھی ہاتھوں میں دس کی جگہ بارہ تھی اس میں ہڈی نہیں ہوا کرتی تھی وہ صرف ماس ماس کی فنگرز تھی جو ایسے لٹکی ہوئی تھی یہاں سے اس سمیں مجھے پتا چلا کہ ہاں سپیشل چائل جیسا فیل ہوا جب میں پیدا ہوئی اس کے اگلے دن صبح ہی میں رات میں پیدا ہوئی تھی اور اگلے دن صبح ہی میرے ابو لکڑی کا کام کرتے تھے لکڑی کے مندر بنایا کرتے تھے کیونکہ ہمارے جگہ بہت چھوٹی تھی تو لکڑی کا کام ہوتا ہے ہمارے اور لکڑی کے کام میں میرے ابو مندر بنایا کرتے تھے لکڑی کے تو اس کے orders بہت کم آتے تھے بہت rare کیونکہ ہمارا گھر ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں بہت congested area ہے بہت road پہ نہیں ہے بہت کھلا area نہیں ہے تو بہت order کم آتے تھے اور جن کی جان پہچانتی وہ بھی لوگ order دیتے تھے نہیں دیتے تھے لیکن جس دن میں پیدا ہوئی رات میں اس کی صبح ہی ابو کو دو order آ گئے مجھے یاد ہے میری بڑی بہنوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب تُو پیدا ہوئی تھی تب ہمارے ہاں پہلا fridge آیا تھا پہلی بار گھر میں fridge آیا تھا اس سے پہلے کبھی fridge تھا ہی نہیں گھر میں جب میں چھے دن کی ہوئی تو پورا روپ رنگ سب کچھ بدل گیا میرا گھر میں سب سے الگ مجاز کی لڑکی تھی میں اور میں آج بھی ہوں میرا نام پہلے عرشی نہیں عرشی نہیں رکھا گیا تھا عنام رکھا گیا تھا I guess ہاں عنام رکھا گیا تھا میرا نام اس کے بعد میری دادی نے میرے بھائی سے ملتا ملا کر میرا نام کو change کیا عرشان عرشی میرے بڑی بھائی کا نام تھا عرشان اور میرا نام رکھا گیا عرشی تو ملا کر ہم دونوں کا نام رکھا گیا جب تو پیدا ہوئی تھی بادل کا رج رہتے خوب ہوا چل رہی تھی بارش آ رہی تھی گھٹا چھا رہی تھی تو پیدا ہوئی تھی موسیپس سدہ پیدا ہوئی تو رات کو ہی تھی رات کو مینا دائی کہنے لگی لے بتا کم مخت تیسری بیٹی ہوئی ہے وہ بھی اتنی بری اتنی کالی اتنی موٹی بھینس اتنی بڑی ناک پیدا ہوتے ہی ہاں سب سے جروری بات بولتے ہوئی پیدا ہوئی تھی مینا دائی نہ کہا تھا کہ یہ حج کرے گی ضرور یہ بھاگوان بچھی ہے لوگ بھی ایسی کہتے تھے کہ تمہارے بچھی جو ہوئی ہے وہ یہ بھاگوان بچھی ہوئی ہے اور تمہارے گھر میں جتنے بھی آئی خسالی ایسی کی وہ ایس آئے گی تیری بارہ اونگلی تھی ان کے اندر نس تھی تو میں نے وہ ہاتھوں سے توڑ دیتی بھیچ بھیچ کے بل لگا کے توڑ دیتی وہ دو دن تک دو تین دن تک اس میں خون چلاتا ہاں بھاگوانی تھی میرے لئے تو بہت بورے دن تھی ایک چھوٹے سے کمرے میں پیدا ہوئی تھی جس دن پیدا ہوئی تھی اسی دن دو اورڑا رائے گھر کے اندر جس دن پیدا ہوئی اسی دن لکڑی کے مندر بنتے تھے ہمارے اللہ تعالیٰ نے اس کے جرے سے بھیجا تجھے اس سے پہلے پھری جائی تھی آنو کی خاص بات کہ بہت ساری خاص باتیں ہوئی تھی بہت اچھا اچھا جب سے ہوتا چلا گیا اللہ کے شکر سے ہمارے گھر کے دن جب سے ہی بدلے ایمانداری سے جب سے تو پیدا ہوئی بھرکتی تو بتایا تھا تجھے باگے اور اور لوگوں نے بھی بتایا تھا ایسے بہت سے کسے کہانیاں ہیں مجھ سے ریلیٹیڈ جو بہت انٹرسٹنگ ہے اور جو میں سوچتی تھی اور بس آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ویڈیو مجھے بتائیے گا اور اگلا ویڈیو میں کچھ اور انٹرسٹنگ بات میں لے کر آؤں گی وہ کیا بات ہوگی وہ کیسے ہو وہ تب ہی آپ کو پتا چلے گا سرپرائز ہوگا کیونکہ میں کیا بتانے والی تھی یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا تو میں نے سوچا کہ جب میں پیدا ہوئی تھی اسی وقت سے ہم شروعات کرتے ہیں اور ایک کومنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کے آس پاس میں کوئی میرے جیسا بچہ پیدا ہوا تھا اس طرح کی اور کسے کہانیاں سنننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر کیے بغیر مجھ جانا کیسا لگا آپ کو چھوٹا سا انسیڈن میری پیدائش کا مجھے ضرور بتانا کومنٹ کر کے ایک کومنٹ آپ کا بہت ویلیوبل ہوگا میری لیے تینکی سو مچ اور ملتے ہیں کسی اور کسے کے ساتھ تب تک کیلئے چل دن بابائ اللہ حافظ